بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک مدے میں او بھی جی ہمارا سبق کا نام ہے چلو سکول چلیں آج ہم اس کے حروف الگ کریں گے کچھ حروف ہم الگ کریں گے اور الفاظ جملے کریں گے تو سب سے پہلے ہم حروف الگ کرتے ہیں پھر ہم جملے بناتے ہیں جلدی سے آپ سب اپنی بھاگ کے کاپی لے آئیں اردو کی نوٹ بک لے آئیں سب بچے تاکہ ہم کام شروع کریں سبق کا نام لکھنا ہے آپ نے سب سے اوپر چلو سکول چلیں اس کے بعد آپ نے ہیڈنگ دینی ہے حروف الگ کریں پہلا لفظ جو آپ کے پاس آیا ہے وہ ہے اجازت اسے زارہ احمد نے کلاس جماعت میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لی ٹھیک ہے تو اجازت ہم کیسے الگ کریں گے اس میں صرف کیا چیز ملی ہوئی ہیں جیم اور الگ ٹھیک ہے باقی سب الگی ہیں جیسے الگ ہے زے ہے اور تے ہیں جیم کے ساتھ الگ ملا ہوا ہے تو اس کو ہم نے الگ کر دیا الگ جیم الگ زے اور تے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے داخل کون داخل ہوا تھا جماعت میں احمد ٹھیک ہے دال الگ داخل لام خل داخل اچھے اس کو کیسے الگ کرنا ہے دال الگ اور خے اور لام یہاں بھی خے اور لام جڑا ہوا ہے دال اور الگ پہلے یہ الگ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے خے لکھا اور لام اس کے بعد ہے جماعت جیم میم لکھیں گے این تے ات جماعت اچھا جی اس میں جو سب ملا ہوا ہے اس کو اب ہم کیسے الگ کریں گے یہ بھی بہت آسان ہے جیم لکھیں گے میم لکھیں گے الیف لکھیں گے ٹھیک ہے اور این کے ساتھ تے ملا ہوا ہے تو این لکھیں اور اس کے بعد ہم تے لکھ دیں گے ٹھیک ہے جیم میم الیف این اور تے یہ تین حروف ہم نے الگ کر لیے اجازت داخل اور جماعت اب ہم جملے بنائیں گے ہم میں اس آپ کو لفظ بتائیں گے اور آپ نے چھوٹے چھوٹے آسان آسان سے جملے بنا لیں سکول ٹھیک ہے میں سکول جاتا ہوں میرا سکول بڑا ہے میرا سکول خوبصورت ہے میرا سکول پیارا ہے مجھے اپنا سکول یاد آتا ہے ٹھیک ہے مجھے سکول جانا ہے ہوکے تو ہم یہاں لکھ دیں گے میں رو سکول جاتی ہوں اور بوائز لکھ دیں گے میں رو سکول جاتا ہوں ٹھیک ہے میں رو سکول جاتی ہوں میں رو سکول جاتا ہوں پھر ہے دوست اب ہم نے دوست کو جملے میں استعمال کرنا ہے لفظ ہمارا کیا ہے دوست ٹھیک ہے اب یہاں آپ اپنے دوست کا نام لکھ سکتے ہیں کہ بھئی سبحان میرا دوست ہے تلہا میرا دوست ہے یا میرا دوست بہت اچھا ہے میں اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا ہوں ٹھیک ہے اور گز لکھ سکتی ہیں کہ بھئی زارہ میری دوست ہے عائشہ میری دوست ہے اکی احمد میرا دوست ہے یہ آسان سے ہم نے بنا لیا آپ سب اپنے دوست کا نام لکھ لینا پھر ہے سلام جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سلام کرنا ہے تو ہم نے سلام کو کیا جملہ بنا سکتے ہیں کہ سلام کرنا بہت اچھی بات ہے سب کو سلام کرو اور سلام میں ہمیشہ پہل کریں پہل کا مطلب ہے یعنی سب سے پہلے آپ نے آپ نے سلام کرنا ہے آپ اگر کسی سے مل رہے ہیں تو یہ انتظار نہیں کریں کہ وہ آپ کو سلام کریں نہیں آپ نے پہل کرنا ہے آپ نے سلام کرنا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پہل سلام میں ہمیشہ پہل کریں یعنی سب سے پہلے سلام آپ کریں یہ تین لفظ تھے جن کے ہم نے جملے بنانے تھے سکول دوست اور سلام سکول کا ہم نے کیا بنائے میں روز سکول جاتا ہوں میں روز سکول چاہتی ہوں دوست احمد میرا دوست ہے آئیشہ میری دوست ہے سلام سلام میں ہمیشہ پہل کریں یہ کام آپ نے کاپی پہ کرنا ہے اور اس کو رائٹنگ اچھی کریے گا چلیں اتنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بہت خیالی دوست ہے بہت خیالی دوست ہے بہت خیالی دوست ہے